کوئی بھی شاعر، فلسفی، عدیب، مفکر جب اپنا فن بارہ تخلیق کرتا ہے تو کسی لفظ، کسی جملے، کسی خیال کو وہ اپنی بنیاد بنا کر پیش کرتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے جب بھی وہ کوئی شعر، کوئی افثانہ، کوئی ڈراما لکھتا ہے تو اس میں اس کا وہ لفظ، اس کا وہ خیال، اس کا وہ امیج لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے اب میں اس کی مثال دینا چاہوں گا کہ جیسے علامہ اقبال نے اپنی شاعری کی بنیاد خودی، فلسفہ خودی پر رکھی اور غالب نے غم حستی وحدت الوجود پر اپنی شاعری کی بنیاد رکھی اب اگر ان کی نظمیں غزلیں دیکھی جائیں تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرے پہلے دوسرے شعر میں وہ ان کا خیال واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے تب ہی تو پڑھنے والے کہتے ہیں کہ اگر یہ غالب کا ہوا تو میں اس کو پہچان لوں گا یا یہ شعر پڑا ہوا بھی نہ ہو اور یہ غالب کا ہے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تو وہ یہی وجہ ہے اب ملاحظہ فرمائے دو اشار تو اپنی خودی اگر نہ خوتا زناری برگ سانہ ہوتا خودی کی خلوتوں میں کبریائی خودی کی جلوتوں میں مصطفی زمین و آسمان و عرش و خرسی خودی کی زد میں ہے ساری خدای اب غالب کا دیکھیں غم حستی کا حصد کس سے ہو جز مرگ علاج شمہ رنگ میں چلتی ہے سہر ہونے تک اور حستی کے متفرے میں آ جائی اور حصد عالم تمام حلقے دامے خیال ہے تو ہمیشہ شاعر اپنے اس بنیادی لفظ اس بنیادی جملے کو اپنے فن پارے میں لے آتا ہے جو کہ وہ تقلیق کر رہا ہوتا ہے اور جو کہ وہ الفاظ اس کے لا شعور میں تحت شعور میں موجود ہوتے ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے شعور میں آ جاتے ہیں